ایک یہ بہن نے کوئسن کیا تھا کہ ہمارے علاقوں میں کچھ مالدار لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارے گھر تک بھی پہنچتا ہے اور یہ سید فیملی ہیں یہ کہتے ہیں اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وہ زکاة کے پیسوں کا ہے یا نفلی صدقے کا ہے تو کیا ہم اس راشن کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں پہلی بات تو میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں اور پہلے بھی کی تھی کہ اپنے اطراف میں جو سفید پوش فیملیز ہیں خاص طور پر ان تک ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے امداد پہنچائیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے کچھ لوگ لائنوں میں لگ کر دھکے کھا کر مانگ کر گزارہ کر سکتے ہیں سفید پوش آدمی تو بیچارہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ کوئی میرے دروازے پہ آکے مجھے راشن دے اور لوگ اس کو دیکھیں اور پھر دیگر معاملات تو سامنے ہوئی رہے ہیں اور خصوصی طور پر سید فیملی میں ریاقت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی گرد کی برکت سے پوری کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے آپ کے وسیلے سے ہو رہا ہے اور انہی کے خاندان والے اس طرح رہیں یہ قطعان غیر مناسب ہے اپنے اطراف میں دیکھیں سید فیملی ہوں تو عزت احترام کے ساتھ ان تک رزق پہنچایا جائے بہرحال اب یہ جو بہن کا قویسن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس راشن کو استعمال کرنا شرعان بالکل درست ہے آپ کو تحقیق کی حاجت بھی نہیں کہ یہ کس پیسے سے لیا گیا ہے ہاں اگر صراحتاً آپ کے سامنے کوئی بیان کر دے کہ یہ زکاة کے پیسوں کا ہے تو سید حضرات کے لیے زکاة لینا شرعان جائز نہیں چاہے وہ کیش کے شکل میں ہو چاہے کھانے پینے کے چاہے راشن کی دیگر چیزوں کے شکل میں نہیں لے سکتے ہیں لیکن اگر کنفرم نہیں ہے تو بلکل آپ یوز کر سکتے ہیں اور تحقیق کی بھی حاجت نہیں ہے کہ آج کل کچھ لوگ راشن دینا چاہتے ہیں لیکن مستحق کے بارے میں شعبہ پڑ جاتا ہے کہ پتنی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے تو اگر فرض کرنے کہ کسی کو وکیل بنایا اور اس نے غلط آدمی کو دے دیا تو کیا یہ شخص ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں علم غیب تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی ہے نہ میں کسی کے باطن کو جھانک سکتا ہوں نہ آپ جھانک سکتے ہیں یہ اللہ بتا سکتا ہے یا اس کے عطا سے اس کے نبی یہ علم رکھتے ہیں علم غیب وہ کسی کے بارے میں بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں آپ اور ہم تن جان سکتے تو جب ایسا ہم اصل کو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو شریعت نے مکلف بنایا ہے ظاہر کا آپ ظاہر کو دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بیچارہ مستحق ہے تو آپ دے دیں اس میں اگر غلطی بھی ہو گئی تو آخرت میں کوئی غریف نہیں ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جس شخص نے آپ کو وکیل بنایا تھا اس کو بھی ثواب مل جائے گا اور صحیح تک پہنچا تو بدرجاولہ ہے اسی لئے دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اطراف میں دیکھئے آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں آپ کو بہت سے ایسی لوگ مل جائیں گے اپنے اطراف میں کہ جو بیچارے غریب ہیں اور سفید پوش ہیں خاص طور پر ان کی عزت نفس کو محروض رکھتے ہوئے خود مدد پہنچائے دوسرا یا پھر کسی نیک پریزگار شخص جو آپ کی نظر میں نیک پریزگار ایماندار ہو اس کو وکیل بنائیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہو اطراف میں کوئی غریب نہ ہو تو اب آپ کے لئے تو بڑا مشکل ہے تو کسی اور کو دے دیں جو غریبوں کے علاقے میں رہتا ہو یا غریبوں سے اس کے رابطے ہوں وہ عوامی رابطے میں بہت زیادہ رہتا ہو ایسے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کون بیچارہ کتنا مستحق ہے اور کتنا پریشان ہے کیونکہ لوگ اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں تک پہنچا دیں وہ پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خاصتہ اس میں غلطی ہو بھی گئی ثواب بہرحال ضرور ہوگا اب اپنے میزمان کو ہماری کیو ٹی وی کے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہیں آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وبائی مرض سے مکمل طور پر محفوظ رکھے اور جو ہمارے بھائی بہن اس کے شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو نجات عطا فرمائے صحت کامل عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ خوشگوار زندگی عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین